ہمارے کیسی آر صاحب جب سے چیف فینسٹر بنے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی فرخہ پرستی وقفے وقفے سے چھانکتے رہتی ہے جس دن سے انڈی اے حکومت بنی تیلنگا نالک بنا کیسی آر صاحب سی ایم بنے آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے کہ نوڑ بندی میں بی جے پی کے ساتھ ریٹ میں بی جے پی کے ساتھ ٹرپل طلاق میں بی جے پی کے ساتھ آرٹیکل تری سیونٹی میں بی جے پی کے ساتھ ہر وہ چیز میں بی جے پی کے ساتھ اچانک جو ہے پی وی نرسی ما راو سے محبت ان کو جا گی کیا وجہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا یہ راو خاندان کہہ بلکے یا یہ مسلمانوں کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس شخص نے تمہاری بابری مجید کو توڑا ہم اس کو ہیرو بنا کر تمہارے درمیان میں پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہیدر آباد یونیورسٹی کا نام بدلا گیا پھر اس کے بعد میں ایک سال تک ان کا جشن منایا گیا سینیٹری سیلیبریشن بلگر پھر اس کے بعد میں ایک ڈسٹرک کا نام رکھا گیا پی وی نرسی ما راو ڈسٹرک بلکے کوئی ڈسٹرک کا ورنگل کا کسی کا نام بدل کے نکلیس روٹ کا نام بدل کے پی وی نرسی ما راو نام رکھا گیا کیسی آر صاحب کو اگر اتنی محبت ہے پی وی نرسی ماراو سے وہ اپنے فارماز کا نام بدل کے پی وی نرسی ماراو فارماز رکھ لیجئے یا اپنے بیٹے کا نام بدل کے وہ پی وی نرسی ماراو نام رکھ لیجئے یہ فیصلہ جو ہے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پورے تیلنگانے میں جتنے سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں ہندوستان کے پورے سیکولر مائنڈڈ لوگوں کے لیے ایک ایسا دو یہ فیصلہ ہے جو ان کی دلازاری ہوئی ہے میں پورے کیسی آر کی فیملی سے ٹی آر ایس کے پورے لوگوں سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ سکسٹی نائن میں ایجیٹیشن چلا تیلنگانہ آزاد کرنے کا اس وقت پر بھی کیسی آر جو پی وی نرسی ماراو کی فیملی جو ہے جب یہ رولنگ میں تھی کانگریس کے ساتھ تھی ایک ایسا واقعہ بتاؤ جو پی وی نرسی ماراو کانگریس میں رہتے ہوئے تیلنگانے کے لیے کیے مجھے جو پی وی نرسی ماراو پرائیم مینسٹر رہتے ہوئے تیلنگانے کے لیے کوئی بڑا پراجیکٹ لائی ایک ایسا واقعہ بتائیے آپ مجھے کہ پی وی نرسی ماراو کے افراد خاندان بارہ سال تیلنگانہ آزاد کے دوران پی وی نرسی آر کے ساتھ اسٹیج پہ کہیں دیکھے کیا ان کی بیٹی دیکھے کیا ان کے بیٹے دیکھے جو آپ ہمدردی کر کے بیٹی کو ایم ایل سی بنا دیئے اور رہی بات جتنے تنظیمیں ان کا ساتھ دیئے پارلیمنٹ ایس ایم ایلی اور آپ کے جیہ چنسی میں تو ان لوگوں آج ان کو ہم سوال کرنا ہے ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ پی وی نرسی مارا یہ لوگ جو ہے کیسی آر کو ایک سیکولر چیف منشتر بتا بتا کر مسلمانوں کے درمیان میں آکے دھوکہ دے کے مسلمانوں کے اوٹ لیے یہ لوگ جبکہ ان کو معلوم تھا کہ کیسی آر is not a سیکولر پرسن اور اب یہ سوال ان میں ہمت نہیں ہے کہ جا کے کیسی آر سے یہ پوچھنے کی چاہے آپ منجلی سے اتحاد المسلمین کا نام لیجئے کل تک اصد الدین اوئی سی بولتے تھے شٹیرنگ میرے ہاتھ میں میں ڈریور ہوں ڈریور جا کے کلینر ہو گئے کل تک اکبر الدین اوئی سی صاحب یہ بولتے تھے کہ میں جس کو چاہے اس کو تخت پر لٹا سکتا ہوں میں جس کو چاہے ہم ہمارے میں اتنی طاقت ہیں ہم کسی کو بھی تخت پر لٹا سکتے ایسا ذکرہ کہ کیسی آر صاحب نہ صرف ان کو تخت پر لٹا دیئے اکبر الدین اوئی سی کو بلکہ ان کو شہر بذر کر دیئے جب سے یہ دو ہزار اٹھارہ کا اسیملی الیکشن ہوا آئے یہ لندن میں ہی رہ رہے ہیں ہیدر آبات میں آ رہے ہیں دیگر تنظیمیں خاص طور پر سب سے بڑی ذمہ داری آیت ہوتی ہے جماعت اسلامی کے اوپر اور دیگر سیکولر یا کیسی آر کی ویڈیا نہیں کھا کے جا کے ان کی تائید کرے تو آیا کیا کیسی آر کا جو فیصلہ ہے پی وی نرسی ماراو کی محبت کا وہ اس فیصلے میں بھی تائید کر رہے ہیں کیا اس کا سوال ہے تمام لوگ کہاں پر ہے ٹی آر ایس میں جو ہے چھے یعنی مسلم ایمیل سیز چیئرمنز ہوم مینسٹر میئر ڈپٹی میئر کئی لوگ ہے سارے لوگ خاموچ ہے کے مسئلے پر پی وی نرسی ماراو کے مسئلے پر کب بولیں گے یہ لوگ بتائیے یہ لوگ اگر یہ سونچ رہے ہیں منجلیس کی خیادت اور راو فیملی کیسی آر فیملی یہ سونچ رہے ہیں کہ الیکشن تک لوگ بھول جائیں گے ابھی تین سالے الیکشن کو تو میں مجلیس اتحاد المسلمین کو نائنٹی فور یاد دلانا چاہتا ہوں جہاں پر بابری مسجد کے مسئلے پر عوام جو ہے سبق سیکھائی اور منجلیس ایک سیڈ پر آ گئی تھی میں چیلنج کرنے کے موقف میں ہوں میں آج سے تقریباً آلیر انکاؤنٹر کے بعد میں یہ کہا تھا کہ کیسی آر کا پینٹ اگر آپ اتاریں گے تو خاکی چڈی نکلیں گی آج وہ بات ثابت ہو گئی میری کل جو لوگ میرا مذہب اڑا رہے تھے آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی آپ صحیح ہو لیتے ہیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی بی نرسی ماراو کے مسئلے پر اگر خامج بیٹھیں گے تو عویسی خاندان سے کوئی شخص الیکشن نہیں جیتیں گا اور کیسی آر کے خاندان سے کوئی شخص زمانت نہیں بچیں گی کیسی آر صاحب کی زمانت نہیں بچیں گی کیٹی آر ہری شراؤ قویتہ جیسا نظام بات میں الیکشن ہارے نا ویسا پورے ان کی فیملی کی ایک ایک ممبر آ رہے گا اور ٹی آر ایس کا وہی آل ہوئیں گا جو تلگو دیشم کا حل ہوا جو کانگریس کا حل ہوا